اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مونسون کے اندر جب وہ سولر سسٹم کام کرنا کیوں چھوٹ دیتے ہیں اس کی ایفیشنسی جب وہ کیوں کام ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مونسون کے اندر آسمانی بجلی کے گرنے سے اپنے سولر سسٹم کو جب وہ کیسے بچا سکتے ہیں اور تیسرا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنی بیٹری کو ڈیڈ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اس کے اوپر جب ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے لیکن یہ جامعہ ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو دیر سارے معلومات میں ملیں گی ناظرین اکرام یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مونسون کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آسمانی بجلی بھی کافی زیادہ چمک رہی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ نے جو ہے وہ اپنے سولر پینل کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ساجے ایک برکی عالی جسے ارث ریسٹر کہتے ہیں وہ آپ نے لازمی اس کے ساجے اوٹیج کرنا ہے تاکہ آپ کے سولر سسٹم جو ہے وہ سولر پینل جو ہے وہ آسمانی بجلی کے گرنے سے محفوظ رہا سکے دوسرا ناظرین اکرام ہم جہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں یہ دیکھیں یہ ارث ریسٹر ہے جس کا کام جو آسمانی بجلی کو اپنے اندر جذب کرنا ہوتا ہے اور وہ آسمانی بجلی جو آپ کے سولر پینل کے اوپر نہیں گرتی تو جہاں پر زمین کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیج کیا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ آسمانی بجلی کو زمین کے اندر جذب کر دیتا ہے تو یہ آپ نے لازمی لگانا ہے تو دوسرا ناظرین اکرام جہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ مونسون کے اندر آپ کو پتا ہے بعد اوپر سارا دن جہاں وہ سورج نہیں نکلتا سولر پینل جس کا کام جو ہے دن کی روشنی میں کام کرنا ہوتا ہے سورج کی روشنی میں کام کرنا ہوتا ہے وہ سارا دن کام نہیں کرتا اس سے امپیر بھی بہت کم آرہے ہوتے ہیں اس کے وارڈ بھی بہت کم آرہے ہوتے ہیں ایسے میں آپ کا گھر کا لوڑ جو ہے اگر آپ نے ساتھ بیٹری ٹیچ کی ہوئے تو وہ بیٹری سے چاہ رہا ہوتا ہے تو بیٹری سے جب لوڑ چاہ رہا ہو تو بیٹری جلدی جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے تو جیسے بیٹری خالی جو ہو جاتی ہے اگر دو تین تین تک مسلسل ایسا رہی تو بیٹری خالی ہو تو اس کے ڈیٹ ہونے کے چانس جو ہیں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اگر واپٹہ آپ نے ٹیچ کیا سولر سے ہی چارج ہو نہیں دیں تاکہ اس کے جتنے پیر آ رہے ہیں وہ اسے بیٹری چارج ہو اور اپنے گھر کا جو لوڑ ہے آپ اپنے گھر کا لوڑ جا وہ اسے واپڈا سے ہی چلائیں تو دوسرا ناظر کرام ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹری کو وقتاً فوقتاً مونسون کے سیزن میں خصوصاً لازمی چیک کرنا ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس کو لازمی چیک کرنا ہے تاکہ اس کا جو واٹر لیول ہے اگر وہ کم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر جو پانی لازمی ڈالنا اس کی مقررہ نشان تک اور کوشش کرنا ہے کہ تمام سیلز کے اندر جو پانی کی مقدار جو وہ ایک جیسی ہونی چاہیے آپ ایسا کریں کہ ایک بوتل کے اندر جو پانی ایک مقررہ مقدار تک لیلیں اور تمام سیل کے اندر جو اسی مقدار کے حساب سے ایک مقررہ مقدار جو ان بیٹری کے ان سیلز میں ڈال دیں اس سے آپ کی بیٹری جو وہ ڈیٹ ڈھوڑنے سے بچ جائے گی تو جو ناظرین اکرام آپ کا جو سولر سسٹم ہے وہ بچا رہے گا آپ نے صرف مونسون کے اندر جا اس کی تھوڑی سی دیکھ پال کرنی ہے اسے کے امپیر وغیرہ چیک کرنے ہیں بیٹری کے امپیر چیک کرنے ہیں کہ بیٹری کتنے امپیر لے رہی ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سولر سے یا پھر واپٹا سے اپنی بیٹری کو بھی لازمی چارج کرنا ہے